بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورس حلو فرینڈز حبید برس چینل میں آپ لوگوں کا خوش آمدید امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو صحت اندفت دیدے اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں ایک بھائی کا سوال ہے ہمارے پاس شابو تنظیم ان کا نام ہے تو کہتے ہیں حبیب بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کون سی ہڈی کا کون سے کبوتر کے مطلب جوڑا لگانے کے حوالے سے آپ بتائیں جو ہڈی میں کیا فنکشن کو دیکھ کے جوڑا لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس پر بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرے گھر کا ایک بیوی بچہ ہے جو میں نے یعنی کہ تیڈی اور فیروز پوری سے کراس کر کے یہ کبوتر بنایا تھا ٹھیک ہے تو یہ میں نے بریڈنگ کے مقصد کے لئے روکا تھا تو ماشاءاللہ تقریباً ینگ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا شوق کراؤں گا تو اس کے ساتھ جس طرح آپ پیرنگ کرنی ہے کس طرح کی کبوتری پیرنگ کرنی ہے یہ آپ کو انشاءاللہ ٹپ بھی دیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہے دیکھ سکتے ہو کہ پروں سے اگر آپ کبھی بھی کوئی جوڑا لگا رہے ہو تو پر میں تنظیم بھائی آپ نے یہ دیکھنا ہے کبوتر کے دیکھو جس طرح میں ہمیں شاہر آپ کو بتاتا ہوں پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ سیالگوٹی جو کبوتر ہوتے ہیں ان کے پروں کی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے جو کسوری کبوتر ہوتے ہیں ان کی چوڑائی پروں کی سائز میں یعنی کہ جس طرح یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ چوڑا ہے پر آپ دیکھ سکتے ہو نا یہ کم ہوتی ہے تو یہ کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں جو ہم نے نوٹ کرنے ہوتے ہیں جوڑا لگاتے ہیں تو انشاءاللہ دونوں حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ پر میں بھی آپ نے کیا چیز دیکھ کے جوڑا لگانا ہے اور آپ نے یعنی کہ ہڈی کو کس طرح آپ نے نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ نرکو لو تو سب سے پہلے آپ یہ چیز دیکھو کہ کبوتر جو ہے نا آپ جب یوں پکڑو تو یہاں سے کبوتر آپ کو چوڑا دیکھنا چاہیے پیچھے سے بلکل بند ہو جائے کبوتر ٹھیک ہے یہ دیکھو جس طرح میری مکہ بلکل بند ہو چکی ہے ٹھیک ہے سامنے سے کبوتر کھلا ہے جتنا کبوتر سامنے سے چوڑا ہوگا بریڈنگ میں استعمال کرو گے اتن ہی آگے اچھے بچے آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہوگی یہ ہڈی کے متعلق آپ نے پوچھا گی یہ ہڈی کو کس طرح یعنی نر اور ماتی میں ہم نے دیکھنا چاہیے تو مین پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہڈی ہوتی ہے ہڈی کے ساتھ یہ جوڑ ہوتا ہے اس جوڑ کو آپ نے جب بھی جوڑے والے کبوتر میں جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے جوڑ آپ کے ہاتھ کو جب یوں آپ فنگر لگاؤنا تو آپ کو چوبن سے محسوس کرے تو وہ جوڑ بہت اچھا ہوتا ہے اب جوڑ میں فنکشن ہوتے ہیں کہ اس طرح کا جوڑ بھی ہوتا ہے جس طرح یہ میری فنگر کی ٹریکشن دیکھ لو ایک جوڑ ہوتا ہے یوں کر کے ایک ہوتا ہے مطلب کہ یوں اور یوں جا کے بالکل آپ دیکھو گے یوں بنے گا یوں جوڑ بنے گا یہ جوڑ بھی اچھا ہوتا ہے جو یوں بنتا ہے جوڑ وہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن جوڑ میں جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب جوڑ کو یوں ٹچ کرو فنگر اپنی تو یہ آپ کو نرم محسوس کرائے زیادہ سخت محسوس نہ کرائے تو اب کچھ بھائی یہ سوچیں گے کہ حبیب بھائی کچھ کبوتر جو نرم ہوتے ہیں اور کچھ کبوتر جو سخت ہوتے ہیں تو ان کا کس طرح پتا چلے گا دیکھو اب جس طرح یہ آپ دیکھو گے ان کے جوڑ بالکل آپ اس میں ملے ہوتے ہیں کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں جن کے جوڑ آپ اس میں ذرا سے فاصلے پر ہوتے ہیں ملے نہیں ہوتے یعنی کہ تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے جب آپ ان کو یوں پکڑ کے پنچ بناو گے تو آپ دیکھو گے کہ ان کے جوڑ آپ اس میں یعنی جوائن ہو جاتے ہیں بالکل مل جاتے ہیں تو وہ کبوتر جو ہے دیکھا کہ جوڑ بند نہیں ہوئے وہی ٹریکشن پر رکے ہیں تو وہ سخت ہڈی کا کبوتر ہوتا ہے بچ یہی ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو آپ نے نوٹ کرنا ہے نرم ہڈی کا کبوتر اور سخت ہڈی کا کبوتر اور جس طرح میں نے اب آپ کو بتایا کہ یہ جوڑ اس طرح ہونا چاہیے کہ بالکل لچک دار ہونا چاہیے اس میں لچک ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ یہ بالکل کڑک ہو کڑک جو ہوگا وہ کبوتر جو ہے ذرا یعنی سخت مزاج کا کبوتر ہوتا ہے کڑوہ کبوتر ہوتا ہے کڑوے کبوتر بھی مطلب اتنی اچھی مطلب پرفارم کرتے ہیں لیکن وہ اپنی کڑوہ ہٹ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں جب ہم چھیڑ لگاتے ہیں یعنی کوئی نصحہ وغیرہ دیتے ہیں تو وہی کبوتر محسوس کر جاتے ہیں اور وہ آپ سی گھر نہیں آتے جو کبوتر آپ کا یعنی کہ ایسا ہوگا جس کے جوڑ بالکل یعنی آپ کو فنگر لگانے سے انگلی لگانے سے چوبن کریں گے اور بلکل لچک ہوگی ان میں وہ دی بیسٹ جوڑ ہے آپ اس کبوتر کے اپنے کھڑے میں دیکھ لو وہی کبوتر آپ کو اچھی پرفارم کر کے دکھا رہے ہوں گے جن میں یہ کالٹی ہے تو جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ یہ اپر یعنی آپ نے ایک کبوتر کا چوڑا رکھا ہے دوسرے کا آپ نے بلکل باریک رکھنا ہے یہ جو یعنی کہ اس کا جو باہر لب دسوہ پر ہوتا ہے یہ آپ دیکھو گے یہ زیادہ باریک ہونا چاہیے جو ایک پارٹنر ہے دوسرے میں ذرا سا چوڑا ہونا چاہیے دونوں کے اگر باریک کر دو گے تو کبوتر بہت یعنی کہ اوار پروازی نکلے گا تو اس کو یعنی کہ آپ سمجھ لو کہ ہو سکتا ہے کچھ اس میں اچھے بھی آ جائیں کچھ اچھے نہ بھی ہیں کیونکہ زیادہ اگر باریک کریں گے پر کو تو ان میں آپس میں جو چپک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے ان میں جو یعنی جس طرح جب ہم یہ کندہ کھولتے ہیں دیکھو ایک دوسرے کو کبوتر کا پر پکڑ کے باہر لاتا ہے تو وہ یعنی پھر ختم ہو جاتی ہے پھر کبوتر جو ہے یعنی کہ تیز پر چلانے والا بن جاتا ہے ٹھیک ہے جتنا چوڑا پر ہوگا اتنا سلو کام کرے گا جتنا باریک ہوگا اتنا تیز چلے گا کبوتر یہ چیز ہوتی ہے اور کبوتر بلکل آپ دیکھو کہ کس طرح یہ جو بگل پوائنٹ ہے اور یہ پہلا پروازی پر ہے ان دونوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک پارٹنر کی بگل کا یہ پر اونچہ ہونا چاہیے اور دوسرے کا یعنی پارٹنر میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بگل اندر ہو پروازی پر اونچہ ہونا چاہیے تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جوڑا لگانے کا تو اسی طرح کافی سارے پوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ نے ان پوائنٹوں کو دیکھ کے جب جوڑا لگاؤ گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی ٹھیک ہے تو ہڈی کا جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا اب ایک کبوتر ہے بلکل آپ دیکھو یہ یہ کبوتر ٹھیک ہے یہ گول ہڈی کا کبوتر ہے یہ کبوتر ہے گول ہڈی کا اب اس کے ساتھ جب آپ پارٹنر لگاؤ گے تو وہ آپ نے لگانا ہے مطلب ذرا ہڈی یعنی آپ کو گولائی میں کم دیکھے اور یوں لمبی چلتی ہوئی جوڑ اور ہڈی کے درمیان دونوں میں فاصلہ کم ہونا چاہیے اور نر اور مادر دونوں کے جوڑ بند ہونے چاہیے تو انشاءاللہ بچے بھی آگے بہت اچھے آئیں گے پروازی آئیں گے آپ کو یعنی پریشانی نہیں کر رہیں گے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو آپ کو امید کرتا ہوں کہ سمجھ آئی ہوگی میری بات کہ آپ نے یعنی کہ جوڑا کس طرح لگانا ہے اب آپ اپنے کبوتروں میں جاؤ چیک کرو آپ کو جس طرح جوڑ بتایا ہے یوں قسم کے جوڑ بھی آپ کو ملیں گے یوں قسم کے جوڑ بھی ملیں گے اور یہ بالکل ایسے اندر جا کے ایسے باہر کو ایسے آپ کو لگے گا کوئی چیز یعنی کہ اس طرح ہونے کے بعد ٹیڑی ہو رہی ہے آپ کو فنگر پہ چوبن محسوس کرے گی وہ دی بیسٹ جوڑ ہے اس سے اچھا جوڑ اور کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے میری نظر میں تو امید کرتا ہوں پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنے بھائی بیپ پہ اجازت دوں اللہ حافظ